حدیب آگیا جو سکیم ہے وہ اس کو رد کیا گیا تھا پچھلی حکومت کی جانب سے اس بار دوبارہ اس کو جو ہے عمل میں لائی جائے تاکہ امام اور موزن کو جو یہ مرہوم خمدل اسلام صاحب اس کام کو کیے تھے اس کا حدیعہ اضافہ کرنا جس طریقے سے کانگریس پارٹی نے اپنے منیفیسٹوں میں الیکشن منیفیسٹوں میں مانیورٹیز کے لیے ٹین ٹھاؤزن کروڑ روپیز دینے کی بات کہی تھی اس کو دو ہزار چوبیس کے بجٹ میں امپلیمنٹ کریں جو اخلیتی کمیونٹیز ہیں ان کے مطالبات کو اس بار حکومت نظرانداز نہ کریں اور چاہے وہ فور پرسنٹ کا معاملہ ہو جو فور پرسنٹ کے ریزرویشن کو جس طریقے سے پچھلی حکومت نے ہٹا دیا تھا اور ابھی وہ عدالت میں معاملہ آٹکا ہوا ہے اس کو ایک افیڈیویٹ کے ذریعے وہ حلف نامہی کے ذریعے وہ واپس لینے کا کام کرے اور اس کے علاوہ دس ہزار کروڑ روپے میں کئی سارے گلبرگا زلے کے بھی اہم ترین معاملات اس میں آنے چاہیے جس میں حج بھون جو الحاج خمرال اسلام صاحب نے دو ہزار تیرہ کے اپنے منسٹری کے اختدار میں یہاں پر منظور کروایا تھا اور پانچ اکر زمین مختص بھی کروای تھی اس پر ابھی تک بھی کوئی بھی بجٹ سانکشن نہیں ہوا ہے اس بار ہم یہ چاہتے ہیں آل انڈیا میلی کانسل کی جانب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ علاقے کے جو حج جانے والے لوگ ہیں افراد ہیں ان کی سہولت کے لیے یہاں پر ایک حج بھون بہت جلد خائم کیا جائے اس کا مطالبہ ہم لوگوں نے بی آر پارٹل جو ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر صاحب کے اور ایشور کھنڈرے صاحب ورکنگ پریسیڈنٹ اور منسٹر ہیں ان سے بھی ملاقات کی گئی ہے ہمارے ریلیگیشن نے رحیم خان صاحب سے جو حج کے وزیر ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے یہ تمام طرح لوگوں سے ملاقات کر گئے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے جو حقوق ہیں ان کو نظرانداز نہ کیا جائے اور فوری طور پر اس بجٹ میں دس ہزار کروڑ روپے مختص کیے جائیں مانورٹیز کے لیے اور پیشمام اور امام کی جو ان کو حدیہ دیا جاتا ہے اس کو بڑھایا جائے اس میں اضافہ کیا جائے اس کو دو گناہ کیا جائے اور شادی بھاگیا جو سکیم ہے وہ اس کو رد کیا گیا تھا پچھلی حکومت کی جانب سے اس بار دوبارہ اس کو جو ہے عمل میں لائے جائے تاکہ جو غریب لڑکیاں ہیں ان کی شادیوں میں جو دشواریاں آ رہی ہیں خاص کر کے مسلم جو لڑکیاں ہیں ان کی شادیوں میں جو دشواریاں آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کا کام کیا جا سکے یہ تمام تر مطالبات یہاں پر پریس میٹ میں رکھے گئے ہیں یہ حکومت سے ہمارا خاص کر کے مطالبہ ہے کہ اس کو نظرانداز نہ کیا جائے اور جو معاملے انہوں نے اپنے منیفیسٹوں میں عمل کرنے کی بات کہی ہے اس کو پورے طور پر عمل کرنے کا کام کیا جائے آل انڈیا ملی کانسل کی جانب سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے پتری کا بھون گلبرگا کے پتری کا بھون میں ایک پریس میٹ رکھی گئی ساتھی ساتھ تمام تر جو ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے ساتھی ہیں جو جمعیت آل انڈیا جمعیت باقبان کے جنرل سیکریٹری مستاخ صاحب کرناٹکہ مسلم پولٹیکل فورم کے ڈسٹک پریسیڈنٹ عبدالجبار گولا صاحب انجینئر فورم کرناٹکہ کے ڈائریکٹر جناب نیر خرشید صاحب اور خاسم جنہیدی صاحب امام خاسم جنہیدی صاحب امام کانسل کے ذمہ داروں میں سے یہ تمام تر لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے جناب ازغرچ البل صاحب کی زیر خیادت یہ یہاں پر پریس میٹ رکھی گئی تھی آل انڈیا ملی کنسل کے میٹنگ پر یہاں پر ایک پریسمنٹ رکھی گئی تھی بہت سارے چیزوں پر یہاں پر مطالبات کیے گئے ہیں لیکن دو ہزار چوبیس اور پچیس کے بجٹ میں جو وعدے کیے گئے تھے اس جرمائی صاحب کی جو گورمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس میں خصوصاً جو امام اور موزن کو جو یہ مرہوم خمدل اسلام صاحب اس کام کو کیے تھے اس کا حدیعہ اضافہ کرنا اور پھر ایک فراش کی طور پر مسجد کے اندر اس کا اور ایک فراش کا نام بھی اس کے اندر شامل کرنے کے لئے آج اس آل انڈیا ملی کنسل کے بینر سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ خصوصاً امام اور موزن اور مساجد کے اہمہ جو خطبہ ہے ان کو بجٹ کے اندر ان کا اور حدیعہ اضافہ کیا جائے اور ان کے لئے ایک مکان بھی اگر کیا جا تو بہتر ہے یہ سارے چیزیں آج پریس میٹ کے اندر کیا گیا ہے میں اسے ذرہ میں صاحب کے گورنمنٹ سے مطاربہ کرتا ہوں کہ تمام عادوں کا آپ پورا کیا جائے السلام علیکم